بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بین استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد آپ لوگوں کے سامنے کل جو درست پیش کیا گیا تھا یعنی کم کام اور بہت ہی زیادہ انعام اس کا پہلا حصہ کل پیش کیا گیا آج اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میرے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت سے متعلق یہ تمام باتیں سننے اور زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین حضرات حضرت ابو نرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے بیان کرتا ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ جو آدمی صبح و شام سو سو بار سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل کلمات نہیں لائے گا البتہ وہ شخص جس نے اس طرح کلمات کہے یا اس سے زائد کلمات کہے یعنی سبحان اللہ ہی وبحمدہ کو انہوں نے سو مرتبے یا اس سے زائد کہا یا اسی جیسے کلمات جو اور آحادیس میں مواجد ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہا اور بہت ہی زیادہ بات کہا تو وہ ہو سکتا ہے ورنہ اس کے مقابلے میں بہتر کلمات لانے والا کوئی نہیں ہوگا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کلمات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کیوں نہ ہو یہ وہ کلمات ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا اور یہ فرشتوں کے لئے منتخب کردہ کلام بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کلام کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اگر آپ قرآن مخدس کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو سبحانکہ سبحان اللہ اس طریقے سے کلمات آپ کو الگ الگ منقوں پر ملیں گے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیارے پیاری کلمات سے اپنے قرآن کو بھی مزین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام تر احادیث کی بیشتر حصوں میں ان چیزوں کو بیان گیا یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھئے یہ سبحان اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ رب دلال علیہ کرام نے جب اپنے نبی کو سجدے کی دعائیں سکھائی اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو امت کو یہ بات اور یہ پیغام پہنچائے گئی تو ان کے ساتھ جو بات آئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو رکو میں جانا ہے جو اللہ کے رزدی کی انتہائی محبوب حیعت ہے رکو کا ورکعو مع الرعاکعین فرمایا وہاں پہ ہم کیا تو کونسی دعا بڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان کا لفظ آتا ہے اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلا اس سے اقلازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ کلمات اتنے عالی پائے کے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جب انسان سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور وہ حالت کونسی ہے سجدے کی حالت ہے وہاں پہ بھی ہم اور آپ اس کلمے کے ساتھ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ کے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تاثیر رکھی اور اپنے قربت حاصل کرنے کا کتنا عظیم ذریعہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے اچھا اس کلمے کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہر خاص و عام کو بچے کو بڑے کو بوڑے کو بزرگ کو مرد کو عورت کو ہر کسی کو یاد رہتا ہے سب کو پتا ہے کسی کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں کسی کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں یعنی ایک عام سا جملہ ایک عام سا کلمہ جس کے اتنی فضلتیں اور جس کا اتنا سارا عرام واقعیتا ہمارے اور آپ کے لئے بڑی آسانی ہے نیکے کمانے میں لیکن اس شخص کے لئے جو آدمی نیکی کمانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیکھیں ہم اور آپ عدد میں کسی چیز کو لینا کچھ زیادہ پسند کرتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ملنا کتنا زیادہ ہے ہم ایک عدد میں ایک شمار میں ایک پیمانے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں کتنا ملنے والا ہے جیسے بہت سارے لوگ کسی کو کوئی جوب کے بارے میں سمدت پوچھتے ہیں پیمنٹ کتنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جاننا چاہتے ہیں اگر اس کو کہا جائے کہ کوئی تیش ہدا نہیں ہے اس میں کچھ بھی مل سکتا ہے تو آدموں کو لگتا ہے نہیں یہ پھرواد بنی نہیں تو اللہ تبارک صرف اللہ محدود کی بات نہیں کہی بلکہ بعض چیزیں جس کی گنتی بھی بتائے گئی مثال کے دوپر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے حضرت السادہ بن ابی اوقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا کیا تم اس سے آجز ہو کہ روزانہ ایک ہزار نیکی کرو روزانہ کتنی ایک ہزار نیکی کرو کیا تمہارے نہیں کام مشکل ہے کیا تو صحابی کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم ایک ہزار نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ سو برتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا ہزار گناہ مٹا دی جاتے ہیں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ بس سبحان اللہ کہنا ہے اور کتنی بار کہنا ہے؟ سو بار کہنا ہے دو سے ڈھائے سے تین منٹ زیادہ زیادہ لگے گا آپ کو اور آپ سبحان اللہ کو اتمنان کے ساتھ سو بار کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی سو بار آپ سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کو وہ نیکیاں آتا ہوتی ہے جس کو کسی درہم سے کسی دینار سے کسی ڈالر سے کسی ریال سے آپ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر پاتے اور بالخصوص اتنی ساری نیکیاں کہ آپ چند منٹوں میں ہزار نیکیاں اور ہزار گناہ اپنے عامال میں ہزار نیکیاں شامل کروالے اور ہزار گناہوں کو اپنے عامال نامے سے خارج کروالے اتنا بڑا آفر آسانی کے ساتھ کسی کو ملتا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کا فضل بے انتہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو آتا کرتا ہے امدو پر آپ دیکھیں سماج میں معاشرے میں خوف بہت زیادہ پائے جاتا ہے در بہت زیادہ ہے اور اس در کی کھیتی بہت ساری لوگ کرتے ہیں اور اس سے پائی سے کماتے ہیں اس سے اپنا جیب بھرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دکانداریاں چلتی ہیں کس بات سے در سے آپ کو تھوڑا ڈرائیں گے تھوڑی امید دلائیں گے در سے آپ ان کے پاس جائیں گے اور امید سے آپ ان سے بہت ساری چیزیں خریدیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان تمام فریبکاریوں سے بچانے کا طریقہ بتایا اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے آپ کو در سے خوف سے شیطان سے ابلیس سے شیطانی چالوں سے آسیب سے ان سب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نیکیاں بھی ساتھ پہ کما سکتے ہیں صرف ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ارننگ کا بھی معاملہ جڑا ہوا ہے اور وہ ارننگ کیسی ہے نیکیاں یعنی نیکیاں بھی کمائیے اور اپنی حفاظت بھی کیجئے اللہ اکبر حضرت ابو حلی رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں ایک دن میں اچھا ایک دن میں کہا گیا نا پورا دن یعنی اس میں آپ کے لئے ایک ہی مجلس میں نہیں ایک ہی ساتھ نہیں کہا گیا ایک دن میں کہا گیا ایک دن میں سو بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد شیئن قدیر کہا ایک دن میں سو مرتبے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس کو دس گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر سوا ملے گا دس آدمی کو آپ نے آزاد کیا دس غلاموں کو آزاد کیا کوئی آسان کام نہیں ہے بڑے بڑے کبار دولت مند صحابی کرام رضی اللہ تعالی انہجمعین نے بھی بیک وقت دس غلام آزاد نہیں کیے ہاں چند ایک خوش نصیبوں کو یہ موقع بھی ملا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو پوری تاریخ میں ایسے لوگ چند ہی ہوئے ہیں جن کو بیک وقت اتنے سارے غلام آزاد کرنے کا موقع بھی لاؤ گھرنا نہیں کیونکہ ایک غلام آزاد کرنے میں بہت زیادہ رقم لگتی ہے نا بھئی کسی انسان کو خریدنا کوئی آسان کام ہے کیا تو اللہ تعالی کی بیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف سو مرتبی یہ کلمات کہہ دیئے یہ تیسرا کلمہ ہے اور لوگوں کو یاد رہتا ہے امور آپ بدرسوں میں یاد کر لیتے ہیں تو کہتے کہ نمبر ایک دس گردن دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثوابی لگا اس کی عامال نامے میں مزید سو نیکیاں لکھی جائیں گی یعنی دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب پلس سو نیکیاں اور اور اس کے عامال نامے سے سو برائیہ مٹا دی جائیں گی یعنی سو گناہ بھی ماف ٹھیک ہے پلس اور اس کے بعد ادھر سے الگ سے دو گناہ مائنس اور یہ تمام دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اور پھر مزید یہ ہے کہ وہ دن بھر شیطان سے حفاظت میں رہے گا یعنی دن بھر شیطان اس کا کچھ نہیں بھی گھڑ پائے گا سوچئے حفاظت بھی نیکیاں بھی اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رماتیں اور کوئی شخص اس کی عمل سے بہتر عمل خیامت کے دن نہیں لائے گا البتہ وہ شخص جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو یعنی سو سے زیادہ بار یہ کلمات کہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لئے تو راستے بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں کمانے کے ذریعے بہت زیادہ ہیں بہت معمولی چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کے لئے الگ سے آپ کو جو اپنے دکان ہے اس سے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں کھیت سے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں آپ جوب میں ہیں وہاں سے آپ کو چھٹی لینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ تمام کام کاج کرتے ہوئے بھی آپ یہ بڑے بڑی نیکیاں کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا احساس اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا زندہ دلی کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا ہوش مندی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو خیال رہنا چاہیے کہ اس وقت آپ کے پاس تی منٹ باقی ہیں ابھی آپ کے پاس دس منٹ ہے آپ کے پاس پانچ منٹ ہے آپ کے پاس دو منٹ ہے آپ ان چند منٹوں کو کیسے استیوال کر سکتے اگر یہ شعور انسان میں پائدہ ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے لاکھوں کرونوں نے کیا حاصل کر سکتا ہے اور یہ وہ نے کیا ہے جس میں آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ تھوڑے سے احساس اور زندہ دلی کے ساتھ آپ یہ کام کر پاتے ہیں بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے اگلے دروس میں آئیں گی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم تمام لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے اذکار جس میں تُو نے بہت ہی زیادہ عجر و ثواب رکھے ہیں ہمیں ان کا عادی بنا دے ہمیں ان پر عامل بنا دے آمین تخبل یا رب العالمین وآخر دعوانا والحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ